حضرت ابراہیم کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا عمر کتنی تھی اور آگ کیسے کہ پرندہ نہیں نکل سکتا تھا کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا اتنی بڑی آ فرشتے آئے تھے نا حضرت ابراہیم کے پاس اے ابراہیم آپ حکم دیں ہم بارش برسا کر آگ بجا دیتے ہیں ہم ہوا چلا کر آگ بجا دیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے اگر اس نے بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا آخر میں جب آگ میں ڈالا جانے لگا نا حضرت جبریل آئے کہتے ابراہیم ہمیں نہیں کہتے تو اللہ کو تو کہہ دو اللہ سے تو عرص کر دو آپ فرماتے ہیں مجھے کیا ظلوت ہے عرص کرنے کی رب دیکھ رہا ہے نا اگر وہ رازی ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لئے تیار اللہ اکبر یہ لیول اف توقل یہ بھروسہ پھر کیا ہوا میں اور آپ تیس سیکنڈ آگ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتے حضرت ابراہیم کو پورا آگ میں تھرو کر دیا گیا مگر ہوا کیا اللہ کی طرف سے حکم ہوا نا کہ آگ تھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم دو چار منٹ دس منٹ نہیں رہے آگ میں اس آگ میں ایک روایت کے مطابق سات دن ایک روایت کے مطابق چالیس دن رہے مگر باہر آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا آگ باغ بنا دی جاتی ہے بتاؤ نا اِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قدیر ارے میرا رب جب آگ کو گلزار بنا سکتا ہے تو مجھ پر جو غم کی آگ آئی ہے میں بھروسہ تو رکھوں بڑی پیاری بات شاعر مشرق نے کہی ہے ایکشن پر ریکوائیڈ کیا ہے اللہ میں اقبال کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا there is only one condition ایمان ویسا چاہیے حضرت ابراہیم ویسا اللہ پر بھروسہ ایسا آ جائے نا پھر کیا ہوگا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا آج بھی آگ گلزار بنے گی مگر ایمان وہ والا لے کر آؤ نا ہم کہتے ہیں میرے بس لے حل نہیں ہوتا تو بپ بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ پر ہمارا تو حال ہیم دعا مانتے نا کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی چلو یار کر لیتے ہیں ہم وظیفہ پڑھیں پھر بھروسہ نہیں ہوتا پڑھیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا چلو پڑھ لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں پہلے سے بہتا لیتا ہوں آپ وظیفہ اگر استحیت سے پڑھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا آپ دعا استحیت سے کر رہے ہیں کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی قبول یقین وہ بھروسہ چاہیے اللہ پر بھروسہ کہ میرا رب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے وہ کن فرماتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے تو میں اور آپ کیا ہیں اور میرے پرابلم کیا ہیں